شور بن کرو اے سی پی قیدی سو رہے عجگر کہاں ہے سنٹرل جل کی قید خانون سے شاید تم واقف نہیں ہو چھ بجے کے بعد سارے قیدی سو جاتے ہیں میں نے پوچھا عجگر کہاں ہے پانو سنگ صاحب کو سل نمبر بائیس میں لے جاؤں عجگرہ بن کرو یا لائٹ سالے جین سے سونے بھی نہیں دیتا ہے اے سی پی صاحب گوڈ نائٹ وٹ گوڈ نائٹ وٹ گوڈ نائٹ ستھے پرکاش کا خون کرتے ہوئے سب نے دیکھا اسے میرے ہاتھ سے بچ کر بھاگا آئیے جیل تک پیچھا کیا ہے میں نے میرے سامنے جیل کے اندر خوشایا یہاں آکر سونے کا ناٹہ کرنا ہے باہر نکالو سے باہر نکالو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے رات کافی ہو چکی ہے جوڈ نائٹ اور ہاں یہ بات باہر کسی سے مت کہیے گا یہ قیدی جسے فانسی کی سزا ہو گئی ہے باہر گیا کسی کا خون کیا اور پھر فانسی پر لٹکنے کے لیے واپس جیل میں آ گیا مت کہیے گا لوگ ہسیں گے آپ پہ روگے تم پشتاؤگے ایک دن لنکیشور اس دھول میں مت رہنا کہ تمہاری یہ پاس کی لنکا ہمیشہ کے لیے ٹکی رہے گی راون کی سونے کی لنکا نہیں رہی تو تمہاری یہ مٹی اور غارے کی دیوارے چیز ہی کیا ہے وردی کا ناجائز پائدہ اٹھا کر شرم کی حکومت کرنے والے اگر تم جیسے شیطان دیش میں موجود ہے تو اسی وردی کے لیے اپنا سر کٹانے والے جانباز بھی دیش میں موجود ہے یاد رکھنا ننکیشور موسیقی 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 کہ دھبے زیادہ ہیں اب اگر اس آدمی نے کوٹ میں تمہارے خلاف گواہی دے دی تو پھر ایک اور دھبے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ گواہی نہیں دے گا کیوں کیوں نہیں سب ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے نا اور کھان کیا بات ہے نرس کو ستوری پسند آئی چھوڑ یار نرس کو اگر ایک منٹ ریٹ ہو جاتا تو وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا کسی دن لینے کے دینے پڑ جائیں گے دیکھو تم ان گنڈوں کو معمولی مت سمجھو بہت اوپر تک پہنچ ہے ان کی دیرہ دھیرے میرے دوست کیا پتا کون کہاں تیرے خلاف کوئی جال بھون رہا ہو چھوڑ یار چل بیٹھ سمازتے بیدا جی ارجن تم یہ پولیس کی ناکری چھوڑ دو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پتا جی جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت سو سمجھ کے کہہ رہا ہوں آج ہی اس صفحہ دے دو کیوں بس بہت ہو گیا کیا برائی اس پیشے میں برائی پیشے میں نہیں تمہارے کام کرنے کے طریقے میں ہے تمہاری سوچ میں ہے پتا جی پھر بھائی پتا جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی غلطی نہیں کی ارے کئی آدمیوں کو جان سے مار دیا ایک کو اسپدال پہنچا دیا اس پہ بھی چین نہیں آیا تو اسپدال جا کر کے اس آدمی کی ناک سے اوکسیجن کی نلی نکال دی پتا جی پتا جی پتا جی پتا جی جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے ریپ کیس میں پکڑا گیا تھا ثبوت نہ ہونے کے قارن آپ کی عدالت نے اسے چھوڑ دیا بار نکل کر اس نے اس پولیس والوں کو پریبار سمیت ختم کر دیا جس نے اسے ریپ کیس میں پکڑا تھا اس بار آپ کی عدالت نے اسے زمانت پر چھوڑ دیا اب وہ بار نکل کر ڈرکس کا دھندہ کر رہا تھا پتا جی زہر تو صرف اس کے کانے والے کو مارتا ہے لیکن ڈرکس کانے والے کے ساتھ ساتھ اس کے پریبار کو بھی جیتے جی مارتی ہے اور اس کا ثبوت ہے میری بہن اور آپ کی بیٹی جسے بہلا فصلہ کا ڈرکس کا عادی بنا گیا تھا پتا جی وہ حرام ساتھے کسی کو نہیں بخشتے ڈاکٹر ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے آپ اسے اور یہ یہ مزید پت کر دے گئے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ایک وقتا جب اس کے لاہ رہتے ہوئے بھی اس کے آسی گونچتے تھے اور آج اور آج اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی کاموشی ہے کاموشی پتے میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جذبات میں آ کر کیے گا فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں بیٹے ڈرتا ہوں کہ تمہارا یہ آویش تمہارا کرود کہ ہی تمہیں ایسے راستے پر نہ مور دے جہاں تمہیں پچھتانا پڑے بیٹے تمہارا پitty بیٹے بیٹے somebody ڈی выпیام ڈی